وٹاپلی محمودہ ہوتل سے جانے والی ورمگڑا بریچ کا کام پینڈنگ ہونے کی وجہ سے عوام ہیں بہت پریشان یہاں کے آس پاس کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا کاروبار صحیح نہیں ہو رہا ہے تقریباً ایک دکان پر پانس سے دس افراد کام کرتے ہیں دس افراد کا گھر چلنا ہوتا ہے لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے پچھلے تین سال سے یہ کام پینڈنگ میں ہے جس کے نتیجے میں ریلوے گیٹ کے اطراف و اکناف کی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کاروبار کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے نہ ہی گرایاں اور نہ ہی بچوں کی تنخواہ نکل رہی ہیں یہ وٹاپلی سے لے کر جلپلی آرام کر چنرائن گھٹا کی روڈ جاتی ہیں پبلک یہاں سے وہاں نہ جانے کے سبب کاروباریوں کے کاروبار وہی تک محدود ہو گئے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنٹرل گورنمنٹ کا کام ہے لہٰذا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کام کو مکمل کریں تاکہ وہاں کے کاروباریوں کو پریشانیوں سے نجات ملے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرا نام سید افترخار علی ہے یہاں پہ اورمگڑے پہ بریش کا کام تین سال دے رکے واہ ہے اس کام کر رہے نہیں گورنمنٹ والے بینڈنگ میں پڑے واہ ہے ہم لوگوں کو بہت پرابلم ہو جاری یہاں پہ جمعہٹو بھی آرڈر کریں انہیں اتنی دور آرہا یہاں سے پورا جانا پڑ رہا پھر رات میں کر رہا ہے پھر تو بھی رہا ہے امرجنسی میں پورا ہواں جانا پڑ رہا یہاں کے کاروبارہ بھی پورے ڈیم ہوگا وہ روڈ بن ہونے سے پورے جنے پریشان ہے پلس یہاں سے جانا ہے تو وہاں پہ میں پہ جانا ہے تو پانچ کلومیٹر دیرے شاشی پرام سے گھم کے جانا پڑ رہا پہ جانا پڑ رہا کیا کہ عوام پریشان ہے تو عدبان ہماری گورنمنٹ سے اپی لے کے جلتے جلی اس کا کام شروع کریں تاکہ عوام کو سولت ہو جائے میں مہمودہ اوٹر کرنے رہتا ہوں بھائی بہت پریشانی ہو جاری اس کی وجہ سے بہت پرابلوم ہو جاری عوام کے سال سے پڑننگ ہو جاری یہ تین سال سے پڑننگ ہے بھائی بھائی بھی کر رہے ہماری گورنمنٹ سے ہمیں تو کانگریس کی گورنمنٹ ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ عدبان گھارش کرتے ہیں گریس کا کام شروع کریں تاکہ عوام کی سولت ہو جائے اسلام علیکم میرا نام پیخ خالد ہے میرا یہاں مہمودہ اوٹر کرن گھوٹ چائز پرنیجر کا چورم ہے یہ ایک دیر سال سے یہاں پہ ریلویٹ کا کام بن ہوئینے سے پورا کسٹمبر ہمارا خراب ہو گیا میرے دکھان میں بچے کام کرنے والے ہیں انہوں کو بھی کام نہیں دے سکرے یہاں پر کوئی کسٹمبر نہیں آرہا یہ گیٹ کا کام جل سے جل کرائیے آپ حکومت سے گزاری سے میری یہ کام جلی کرائیے ہم لوگ کاروبار کیلئے بہت پریشاں ہیں یہاں پر یہاں پر جب چرو کرے تھے تین مہنے میں کام پورا ہو جاتا بولے تھے ابھی تک دیر سال ہو گیا کچھ کام نہیں ہو رہا ہم لوگ کو پورے دس بچے کام کرنے والے ہیں نہ اللہ کو کام دے سکرے ہم یہ حکومت سے گزاری سے اس کا کام جل سے جل کرائیے کچھ سولت ہو سکتی ہم آپ کو نہ کسٹمبر آرہا یہاں پر اتنے دور سے آنا پڑھ رہا بلکے کوئی کسٹمبر نہیں آرہے یہاں پر آنا تو چندان گھٹے سے آنا آنا تو پھر آرم گھر سے آنا پھر کوئی دور ہو رہا بلکے کوئی بھی نہیں آرہے کسٹمبر یہاں پر نیا کسٹمبر کوئی بھی نہیں آرہا یہ بن رہنے کے وجہ سے تب پرابلم ہو رہا چالو رہتا تو یہاں سے تقریباً پبلک جانے والی یہاں سے جاتی تھی پہلے تو بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا اب وہ بھی کارے پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سلام علیکو رحمت اللہ برکاتو حکومت سے ایک گزاری سے یہ ریلوے گیٹ کا کام کچھ لے دیڑ سال سے دو سال سے روپے ہوئا ہے ابھی تک اس کے کچھ آگے بڑھا رہی نے کام دیڑ مہینے تین مہینے میں چار مہینے میں کام ہو جاتا ان کے بولے تے حکومت ابھی تک کچھ اس کو ریسپونس نہیں جارے ہم لوگوں کے کامہ پورے خراب ہو جارے ہیں ادھر جانے کے لیے پورا پھر کے جانا پڑھا ادھر جانے کے لیے آرم گھر اور تندرائن گھرٹا پورا پھر کے جانا پڑھا کمانے کے پانچ سو روپے تین سو روپے کے واسطے تین سو روپے کا دو سو روپے کا پیٹرول ام لوگوں کو لگ جارہا پورا پھر کے جانے کے لیے ایسا رہا ہے تو جل سے جل حکومت سے گزاری سے گے جل سے جل یہ کام عمل میں لے کے آئے جل سے جل پبلک کی پریشانی کو دور کرے تین سو روپے کا پیٹرول